اللہ ربی علیہی تبکلتو و علیہی انیب اعوذ باللہ السمیع العليم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ اللذی لا تدرکه الابصار وهو يدرک الابصار اللذی من علینا بنبیه دون الامم الماضیہ والقرون السالفہ سید خلق الخالق حامل رسالة المرسل الصادق المصدق ابل قاسم محمد اللہ ما صل على محمد و آل محمد صل اللہ علیہ وعلا اہل بیته الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین الذین اذهب اللہ عنهم الرجسا وطاہرہم تطهیرہ اللہ ما صل على محمد و آل محمد سیما بقیت اللہ فی الارضین اللہ ما صل على محمد و آل محمد و لعنت الدائمت الباقیتو على عدائهم اجمعین من يوم ظلمهم و يوم عذاوتهم إلى قیام يوم الدین اللہم مرزقنا شفاعت الحسین يوم الورود و ثبت لنا قدم صدق عندك مع الحسین و اصحاب الحسین الذین بذلو مهجهم دون الحسین علیہ السلام رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احل العقدتا من لسان یفقه قولی اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی في کتابه المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین يقولون ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة عیون و اجعلنا للمتقین اللہ امام صلوات اللہ امام صلی اللہ علیہ و محمد و آلی محمد سامرین کرام سلسلہ مجالس بے عنوان امام المتقین کی صفات اس سلسلے میں ہم نے مغلا علی کی مختلف صفات سے استفادہ کیا کہ مولا کی اخلاقی صفات کیا ہیں مولا کی فردی اور انفرادی صفات کیا ہیں ذاتی صفات کیا ہیں ان کی خاندانی صفات ان کی جنگی صفات اجتماعی اور معاشرتی صفات ان تمام صفات ہم نے اس مجالس مجالس عزا کے سلسلے کی برکت سے استفادہ کیا اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ وہ تمام معاونین جنہوں نے دامے درہمے سخنے جس بھی طریقے سے ان مجالس میں تعاون کیا ہے پروردگائر ان کی تمام مشکلات کو اور تمام شرکت کرنے والوں کی تمام حاجات کو مشکلات کو حل فرمائیں اور ہم سب کو صیرت محمد و آل محمد زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی توفیق انعائیت فرمائیں مولا کی آج جن صفات کو بیان کرنا مد نظر ہے وہ مولا کی سیاسی صفات ہیں کہ مولا سیاست کے اعتبار سے کن صفات کے حامل تھے تو تاریخ میں ہمیں بحار الانوار کی اکیالیسویں جلد میں یہ جملہ ملتا ہے کہ مولا سیاست کے اعتبار سے بہترین انسان ہوتے ہوئے اشد السیاست سیاست میں سب سے زیادہ شدید اور تمام افراد سے زیادہ بہتر تھے اور خشنن فی ذات اللہ سیاست ایسی تھی کہ اللہ کے لیے سختی اختیار کیا کرتے تھے اور اللہ کے لیے خشن ہوا کرتے تھے اور مولا رائے اور تطبیر کے اعتبار سے اتنے بہترین ہوتے تھے کہ یہ جملہ ملتا ہے کہ رائے کے اعتبار سے اور رائے دینے کے اعتبار سے مولا تمام افراد میں اور تمام لوگوں میں سب سے بہترین تھے اور تدبیر پلیننگ کے اعتبار سے بھی مولا کی پلیننگ تمام دوسروں کے مقابلے میں زیادہ صحیح ہوا کرتے تھے تو مولا سیاست کے اعتبار سے بہترین سیاست کے حامل لیکن یہ سیاست وہ سیاست نہ تھی کہ جو ہمیں آج دنیا کی سیاست نظر آتی ہے یا مولا کے دشمنوں کی سیاست نظر آتی ہے مولا فرماتے ہیں کہ اگر خدا کا خوف مجھے نہ ہوتا اگر دین کا خیال مجھے نہ ہوتا تقوی کا خیال مجھے نہ ہوتا تو لکنتو ادھل عرب تو میں عربوں میں سب سے زیادہ دھوکہ دینے والا ہوتا چونکہ علی کو تقوی کا خیال ہے دین کا خیال ہے اس لئے فریب خدیعہ اور دوسرے دھوکوں سے پرہیس کرتے ہوئے مولا بہترین سیاست کا مظاہرہ کرتے ہیں نظر آتے ہیں جرمن وائٹر ہے جس کا نام ہے ویلفورڈ مادی لوم اس نے کتاب لکھی ہے وصول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاما صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشین ہی سے متعلق دس اکسیشن آف محمد وہ یہ کہتا ہے کہ فالسی میں بھی اس کا توجہمہ ہوا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مولا کی سیاست میں تین ایسے اصول تھے کہ جن سے مولا کبھی بھی پیچھے ہٹنے کے لئے تیار نہ تھے اور بہت بہترین ایران میں اس کتاب کو سال کی سب سے بہترین سال بہترین کتاب کرار دیا گیا جانشین ہی محمد اس میں وہ لکھتا ہے کہ مولا کی سب سے پہلی صفت جو سیاست کے اعتبار سے بہترین صفت تھی پولیٹیکل سائنس کے اعتبار سے سب سے بہترین صفت تھی وہ صفت یہ تھی کہ مولا اپنے آپ کو دینی ذمہ دار سمجھتے تھے اور کبھی بھی اس یقین سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے کہ جو ذمہ داری خدا نے ان کی جانب سے خدا کی جانب سے ان کے پاس آئی حق پر ہونے پر کامل طور پر انہیں کانفیڈنس تھا یقین تھا کامل طور پر کہ وہ حق پر ہیں اور اس چیز کے اوپر بھی یقین تھا کہ خدا کی طرف سے وہ دینی ذمہ دار ہیں دوسری صفت جو مولا کی تھی وہ یہ کہ سیاسی مسلحتوں کی خاطر دینی اصولوں کو خطرے میں نہیں ڈالا کرتے تھے کہیں پر سیاسی مفادات ہوں تو آپ دیکھتے ہیں آج بھی دین کو پیچھے چھوڑ دیا جاتا ہے دین کو کنارے پر بک دیا جاتا ہے اور اپنے سیاسی مفادات کو حاصل کیا جاتا ہے لیکن مولا کی دوسری صفت یہ تھی کہ سیاسی مسلحتوں کو حاصل کرنے کے لیے دینی اصولوں کو کبھی قربان نہ کیا گئے اور تیسری صفت یہ تھی کہ معاشرے میں جب کہیں بھی کہیں بھی ظلم نظر آتا تھا نہ برابری نظر آتی تھی نہ انصافی نظر آتی تھی تو مولا اس بے انصافی اس ظلم کے خلاف ہمیشہ آمادہ رہا کرتے ہیں یہ تین ایسی صفات اور ایسے اصاف ہیں کہ اس کو بیان کرنے کے بعد یہ مصنف رائٹ ایف جیرمنی کا وہ کہتا ہے کہ آج تک تاریخ میں کوئی ایسا سیاستدان نہیں گزرا کہ جس میں ان تینوں میں سے کوئی ایک صفت بھی موجود ہو کہیں نہ کہیں وہ اپنی ان صفات سے پیچھے ہٹ جاتا ہے کہیں نہ کہیں اپنے کانفیڈنس کو کھو دیتا ہے یا کہیں نہ کہیں سیاسی مسئلہتوں کے خاطر اپنے اصول سے پیچھے ہٹ جاتا ہے یا کہیں نہ کہیں نائنصافی کے خلاف آمادہ نہیں رہتا لیکن مولا ان تینوں اصولوں پر بہترین طریقے سے عمل پیرا تھے تینوں اصولوں پر بہترین طریقے سے برسرے پیکار تھے اور ایک اور آیٹر ہے لبنان کا جس نے بھی پولٹیکل سائنس میں پی ایش ڈی کیا اور تحقیق کی مولا کی زندگی پر جس کا نام ہے ابراہیم بیزون اس نے پوری کتاب مولا کی رفتار گفتار اور صفات پر لکھی جس کا بھی فارسی میں ترجمہ ہوا رفتار علی ابن ابی طالب در آئینہ تاریخ اس کتاب میں وہ لکھتا ہے کہ مولا کی چند ایسی صفات تھی سیاسی اعتبار سے جو دوسرے سیاستدانوں سے مولا کو ممتاز کرتی ہیں پہلی صفت یہ تھی علم کی وسعت extent of knowledge extent of science کہ مولا کے پاس علم کی اتنی وسعت تھی کہ جہاں بھی جو بھی مسئلہ پیش آتا مولا کے پاس اس کا جواب ہوا کرتا تھا کہیں ایسا نہیں ہوا کہ کوئی سوال کرنے والا مولا سے سوال کرنے آئے اور مولا نے اسے جواب نہ دیا ہو کوئی آتا تھا آکر پوچھتا تھا کہ مولا حاکم شام نے فلا سازش تیار کی ہے اس کا کیا حل ہو مولا اس کا بہترین حل بیان کیا گئتے تھے علمی وسعت کے اعتبار سے مولا سب سے آگے تھے سفے اول میں تھے دوسری صفت وہ بیان کرتا ہے کہ سیاسی اعتبار سے مولا تاریخ و دقیق اور گہری نگاہ رکھتے تھے انسان کی سیاسی بصیرت اس وقت پایا کمال پر پہ پہنچتی ہے جب ہسٹری کے اعتبار سے تاریخ کے اعتبار سے اس کی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ ہو بہترین طریقے سے گہرا مطالعہ ہو تو وہ سیاسی مسائل کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتا ہے مولا ہسٹری کے اعتبار سے اتنے بہترین نظر آتے ہیں کہ ایک مرتبہ یہ جملہ نظر آتا ہے تاریخ میں کہ چند افراد مولا سے آ کر کجروی اختیار کرتے ہیں مولا کی بات کو نہیں مانتے تو مولا کہتے ہیں کہ یہ ان گزشتگان کی سیرت پر عمل پیرا ہیں کہ جب میں انہیں دین کی سیرت بتاتا ہوں تو وہ اپنے آبا و اجداد کی سیرت لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر مولا ان اقوام کا تذکرہ کرتے ہیں کہ وہ تمام اقوام برباد ہو گئیں جنہوں نے خدا کے ولی کے مقابلے میں آ کر اپنے آبا و اجداد کی سیرت کو سامنے رکھا اور اپنے آبا و اجداد کی سیرت پر عمل کیا لیکن لوگوں نے بات نہ مانی جب بات نہ مانی تو مولا یہ جملہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ تواحشتو فی القفر البلقہ فلم ارا وحشتا اشدہ من قرین السو کہ علی کو تنہائی اتنی پسند ہے علی کو تنہائی اتنی محبوب ہے کہ میں تنہائی کو زیادہ پسند کرتا ہوں دوستوں کی صحبت سے اصحاب کی صحبت سے جب مولا دیکھتے تھے کہ لوگ گزشتگان کی سیرت پر جاہلیت کی سیرت پر عمل پیرا ہیں تو اپنی بات کو بیان کرنے کے لئے رات کی تاریخی میں نکل جایا کرتے تھے اور تنہائی کے حالت میں کونوں میں جا کر اپنے سر کو جھکا کر وہ مطالب اور وہ علوم جو علی کے پاس تھے وہ چیخ چیخ کر گویا کر کے کونوں کو بیان کرتے تھے کہ کوئی علی کی بات کو سننے والا نہ ہی ہیں تو اس لئے اے کونوں تم مجھ سے علم کو حاصل کرو تم مجھ سے معلومات کو حاصل کرو وہ مسائل جو مولا لوگوں کو بیان کرنا چاہتے تھے جب کوئی سننے والا تیار نہیں تھا سننے کے لئے تو مولا کونوں کے پاس جا کر کونوں میں اپنا سر جھکا کر تنہائی کے عالم میں تمام مطالب کو بیان کیا کرتے تھے یہ علی کی سیرت تھی کہ علی کو معلوم تھا کہ یہ ایسے افراد ہیں کہ جو اپنی جاہلیت کی سیرت کو چھوڑنے والے نہیں اور ایک اور صفت جو مولا کی ایسی صفت تھی جس کی وجہ سے لوگ مولا سے دور ہوتے گئے جبکہ سیاسی اعتبار سے بہترین چیز تھی وہ یہ تھی کہ مولا مجازات میں سزا دینے میں مساوات کا خیال ہوتے تھے دیکھیں ایک چیز ہے عدل اور ایک چیز ہے مساوات مساوات کسے کہتے ہیں مساوات کہتے ہیں ایکویلٹی کو سب کے ساتھ برابر کا سلو اور عدل کہتے ہیں جسٹس کو کہ جو جس چیز کا حقدار ہے اسے وہ چیز دی جائے مولا معاشرے کے اندر سزا دینے کے اعتبار سے مساوات پر عمل کرتے تھے کوئی یہ کہے کہ میں تو خلیفہ کا رشتہ دار ہوں مجھ سے جو بھی جوئم ہو جائے مجھے سزا نہیں دی جائے گی تو مولا نہیں چاہے وہ وی آئی پی ہی کیوں نہ ہو سب سے بڑا مالدار ہی کیوں نہ ہو اگر اس نے جوئم کیا ہے تو علی عام آدمی کو اور وی آئی پی شخص کو دونوں کو جوئم کی سزا دینے کے اعتبار سے برابر سمجھا کرتے تھے تاریخ کے الفاظ ہیں کہ ایک شخص تھا کہ جو ایک صحابی کا بیٹا تھا اس نے جب جوئم کیا تو مولا کوڑا لے کر جاتے ہیں اور اسے سزا دیتے ہیں اس پر حد جاری کرتے ہیں لوگ جو پریشان ہوتے تھے کہ کس طریقے سے مولا سزا دیں گے ایک ایسے شخص کو جو معاشرے میں فیمس ہے معاشرے میں مشہور ہے اور لوگ اس کی بہت عزت کرتے ہیں مولا کہتے ہیں خدا کی جانب سے میں خدا کا ولی ہوں میری نظر میں کوئی شخص اگر مجرم ہے تو وی آئی پی ہو تو وی آئی پی ہو فیمس ہو تو فیمس ہو مولا تیار نہیں ہے کہ خدا کی حد کو جاری نہ کریں مولا حد کو جاری کرتے تھے اور مساوات برقرار رکھتے تھے مولا کی ایک اور صفت تھی وہ یہ تھی کہ جب کسی کے سامنے کوئی راستہ دینا چاہتے تھے تو دو راستے دیا کرتے تھے نیجل بلاغہ اس صفت سے بھری ہوئی ہے جہاں مولا آپ کو حق کا پرچار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں حق کی خوبیوں کو بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں وہیں مولا باطل کی برائیوں کو بھی بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جہاں مولا جنت کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں وہاں جہنم کی برائیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جب کوئی سامنے آتا تھا تو مولا دونوں راستے اس کے سامنے رکھتے تھے ظاہر کو بھی رکھتے تھے باطن کو بھی رکھتے تھے حق کو بھی رکھتے تھے باطل کو بھی رکھتے تھے جنت کو بھی رکھتے تھے جانم کو بھی رکھتے تھے دین کو بھی رکھتے تھے کفر کے برائی کو بھی رکھتے تھے وہ تمام راستے جو سامنے والے کے لیے سرات مستقیم اور سرات باطل ہوا کرتے تھے مولا اس کے سامنے رکھتے تھے اور اسی پر چھوڑتے تھے کہ وہ کس کا انتخاب کرتا ہے یہ صفات آج کے مومن میں ہونی چاہیے مومن کیوں اپنے علم کو وسط نہ دے اپنے علم کو بڑھانا چاہیے ہسٹری پر تاریخ پر گہری نگاہ ہونی چاہیے کہیں بھی مساوات سے دوری اختیار نہ کرے کسی کو بہت زیادہ اہمیت نہ دے شخصیت پرستی کرتے ہوئے کسی شخص کو اتنی زیادہ اہمیت نہ دے کہ جب وہ کوئی جرم کرے تب بھی کہے کہ ہاں یہ تو صحیح ہوگا کوئی بھی سیاستدان ہو چاہے جتنا بھی بڑا وی آئی پی ہو مولا کی سیرت یہ ہے کہ اگر اسے جرم کرتے ہوئے دیکھتے تھے تو اگر ہاتھ سے نہیں زبان سے نہیں تو کم از کم مومن دل میں تو یہ توجہ رکھے کہ شخصیت پرستی نہ کرے اور کہے کہ اگر اس نے جرم کیا ہے تو وہ سزا کا مستحق ہے اور مولا کی اس صفت پر بھی توجہ رکھے کہ جب کسی کے سامنے کوئی راہ حل بیان کرے راستے بیان کرے تو دونوں راستے بیان کرے کہ اچھائی کا راستہ کیا ہے برائی کا راستہ کیا ہے پھر اس پر چھوڑ دے کہ وہ اچھائی کے راستے کو انتخاب کرتا ہے یا برائی کے راستے کو انتخاب مولا کی سیاسی اعتبار سے ایک اور صفت وہ یہ کہ مولا عدالت کے اندر بہترین عدالت کے حامل تھے جسٹس کے اندر بہترین جج ہوا کرتے تھے مولا کبھی بھی کسی پر ظلم کے لئے آمادہ نہیں ہوا کرتے تھے تاریخ کے الفاظ ہیں قتلا فی محرابی لشدت عدلی ہی کہ مولا کو مسجد کوفہ کے محراب میں قتل ہی اس لے کیا گیا کہ ان کا عدل شدید تھا ان کا عدل بہترین تھا سلوات پڑھے محمد و آل محمد سیاسی اعتبار سے مولا کی ایک اور صفت جو نظر آتی ہے وہ ہے نظام اداری منیجمنٹ سسٹم ایڈمنیسٹریٹیو کالیٹیز کہ مولا اداری اعتبار سے مدیویت کے اعتبار سے بہترین سیاست کے حامل تھے زکاة تقسیم ہوتی تھی مولا کے تہت نظر تقسیم ہوتی تھی بیت المال تقسیم ہوتا تھا مولا کے تہت نظر تقسیم ہوتا تھا مولا بازار میں جاتے تھے اور ایک ایک دکاندار سے قیمت معلوم کرتے تھے کہ کہیں کوئی دکاندار حکومت کی مقرب کردہ قیمت سے زیادہ تو نہیں بیچ رہا مولا گریبوں کے ہاں جاتے تھے اور جا کر کہتے تھے کہ حکومت کی طرف سے تمہارے لیے یہ طریقے مہیا کیے گئے ہیں جس سے تم اناج کو اور دیگر چیزوں کو حاصل کر سکتے ہو کم قیمت پر مولا منیجمنٹ کے اعتبار سے بہترین تھے مدیویت کا خیال وقت تھے اور کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو یہ کہتا کہ مولا نے معاشرے کے اندر یہاں منیجمنٹ میں فالٹ کیا نہیں بہترین طریقے سے مدیویت کرتے تھے معاشرے کی اور بہترین طریقے سے تمام چیزوں کو دیکھتے تھے قانون کی پاسداری مولا کی منیجمنٹ میں سب سے پہلے نظر آتی تھی تاریخ کی الفاظ ملتے ہیں کہ کوئی شخص علی سے زیادہ قانون کا پاسدار نہ تھا تو آج علی کا شیعہ بھی ایسا ہو کہ وہ اپنے آپ کو قانون کا پائے بند بناتے ہوئے قانون کی پاسداری کہے آج انسان جب کسی قانون کو توڑ دیتا ہے تو اپنے دوست سے کہتا ہے دیکھو مجھ سے بڑا ذہین کوئی نہیں ہے مجھ سے زیادہ ہوشیاء کوئی نہیں ہے میں نے قانون کو دھوکہ دے دیا جبکہ مولا فرماتے ہیں بہترین زیوک زیوک شخص اکیس الناس وہ شخص ہے اکیس الناس بہترین زیوک اور ذہین شخص وہ ہے کہ جو خدا کے دین کی اور اپنے مہاشرے کی ووش کی اور قانون کی پاسداری کرتا ہے سلوات پڑے محمد و آل محمد اور مولا سیاسی اعتبار سے دشمن کو ناکام کرنے کے لیے جگہ کے انتخاب میں ماہر تھے کہ کس جگہ کا انتخاب کرنا ہے دیکھئے جس طریقے سے کلام کا انتخاب مہم ہوا کرتا ہے کہ کس کے سامنے کیا بات کرنی ہے ویسے ہی سیاسی اعتبار سے کوئی بھی حدف حاصل کرنے کے لیے جگہ کا انتخاب بھی مہم ہوا کرتا ہے مولا نے سب سے اونچے ممبر کی اونچی سیوی پر بیٹھ کر اللہ کے رسول کی صیرت پر عمل پیرا ہونے کو بتا کر یہ بیان کر دیا کہ جیسے اللہ کے رسول کے احکامات تھے دین محمدی قیامت تک باقی رہنے والا ہے اور علی ابن ابی طالب بھی اس پر عمل پیرا ہے اور مدینہ جو داول خلافہ بنا ہوا تھا مولا نے اس جگہ کو تبدیل کر کر داول حکومت کوفہ کو بنایا اپنی سیاسی پلیننگ اور سیاسی تدبیر کے اعتبار سے تو وہ فتنے جو مولا سے پہلے برپا ہوئے مولا نے اپنی جگہ تبدیل کر کے ختم کرتی تو یہ مولا کی سیاسی بصیرت تھی ایک اور سیاسی صفت وہ یہ کہ مولا نے خیتی باری کی سنعت کو زراعت کی سنعت کو فروغ دیا اس کو اہمیت دی اور کہا کسی بھی ملک کی ایکانومی کسی بھی ملک کی اقتصاد اس کی زراعت اور اس کی خیتی باری پر بیس کرتی ہے جب عوام کے پاس اناج نہیں ہوگا جب عوام کے پاس گزہ نہیں ہوگی تو وہ عوام حکومت کے لئے کیسے کام کرے گی کسی حکومت کو باقی رکھنے کے لئے کسی ملک کی اقتصادی حالت کو ترقی پر پہنچانے کے لئے سب سے بہترین چیز جو ہوا کرتی ہے وہ زراعت کی سنعت کو فروغ دینا ہوتا ہے اور وہ ہمیں مولا کی زندگی میں نظر آتا ہے حتی یہ کہ وعایت کے الفاظ ہیں کہ کوئی ایسا نبی نہیں گزرا کہ جس نے کھیتی باری نہ کیا اور کوئی ایسا نبی نہیں گزرا جس نے بکریوں کو نہ چرایا ہو اور اسی طریقے سے وعایت کے الفاظ ہیں کوئی ایسا وسیع اور ولی نہیں گزرا کہ جس نے کھیتی باری نہ کی ہو اور بکریوں کو نہ چرایا ہو پوچھا گیا کیوں ایسا کیوں ہے تو فرمایا کہ جب انسان کھیتی باری کرتا ہے تو اس میں سبر کا حوصلہ اور سبر اور حمد پیدا ہو جاتی ہے اس فصل کے انتظار کی کہ جس میں وہ فصل کاتے گا اور جب وہ جانوروں کو ان بکریوں کو چراتا ہے تو اس میں صفت پیدا ہوتی ہے عوام کو کنٹرول کرنے کی کہ عوام کو کس طریقے سے کنٹرول کیا جائے گا کہ روایت کے الفاظ ہیں کہ عوام بھیڑ بکریوں کی طرح ہوتی ہے کہ جسے اسے جہاں لے جایا جائے گا وہاں چلی جائے گی تو یہ صفت انبیاء اولیاء اوسیاء میں اسی لئے رکھی تاکہ ان میں بچپن ہی سے تحمل کی اور حمد کی اور سبر کی صفت پیدا ہوتی جائے تو یہ مولا کی صفت تھی کہ مولا اپنے زمانے کے اندر خیتی باری کو اور زراد کو بہت زیادہ فوقیت دیا کرتے تھے اہمیت دیا کرتے تھے اور مولا کی ایک اور صفت جو سیاسی اعتبار سے سب سے بہترین صفت تھی وہ یہ کہ مولا دشمن کی سازشوں پر نگاہ رکھا کرتے تھے اس کی پلیننگ پر نگاہ رکھا کرتے تھے کہ دشمن کس طریقے سے علی کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے ہر وار کو اور ہر پلیننگ کو مولا مختلف طریقوں سے ختم کر دیا کرتے تھے حتی تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ مولا سیاسی اعتبار سے مختلف آنے والے افراد کو مختلف طریقوں سے جواب دیتے تھے جب منافقین آتے تھے مولا مختلف طریقہ اختیار کر دیتے تھے جب غالی آتے تھے مولا غالیوں کو مختلف طریقوں سے جواب دیا کر دیتے تھے جب سعائی آتے تھے سائی وہ افراد جو مختلف لوگوں کو شبہے میں ڈالا کرتے ہیں اور شک و شبہات میں مقتلا کیا کرتے ہیں مولا انہیں مختلف طریقے سے جواب دیتے تھے تو یہ ورش سکھائی امام نے کہ علی کا شیعہ وہ ہوتا ہے کہ جو علی کا اس طریقے سے پیوکار ہو کہ ہر شخص کے سامنے ہر بات نہیں کرتا بلکہ اس کی عقل کے اعتبار سے دیکھ کر اس کی سوچ کے اعتبار سے فکر کی سطح کے اعتبار سے گفتو کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ علی کا کلام مختلف لوگوں کے اعتبار سے مختلف طریقوں کے اعتبار سے مختلف روش اختیار کرتا ہوا نظر آیا اس لئے سید رضی کہنے پر مجبور رہے کہ کلام الامام امام الکلام کہ علی کا کلام تمام کلاموں کا امام ہے سلوات پڑے محمد وآلہ سلامتΕ saw مجبور رہے مهم سلامتاو سلامتاو مجبور رہز سلامتاو مجبور رہز مجبور رہ定 سلامتاو ہ سلامتاو